کراچی کنگز کی ٹیم اسلام آباد یونائٹک سے ہار گئی اور پی ایس ایل سے باہر ہو گئی لیکن شاہین کے حوصلے کم نہیں ہوئے حسن آباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتی ہیں حسن کیا کہنا ہے کراچی کنگز کے سپورٹرز کا جی دیکھیں کراچی کنگز تو آج کا میچ ہار گیا لیکن کراچی والوں میں پی ایس ایل کا جوش اب بھی باگی ہے ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں جب لوگوں سے ہماری ہاں پر ملاقات ہو رہی ہے تو بڑے پورچوش دکھائی دے رہے ہیں سمی فائنل اور فائنلز کے لیے ساتھ دی ساتھ لوگوں ہماری ساتھ موجود ہیں جاننے کی کوشش کریں گے کیا تاثرات ہے پی ایس ایل کے حوالے سے اور بچے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں بڑے ایکسائٹڈ ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کراچی تو باہر ہو گیا لیکن پی ایس ایل کو ابھی بھی کراچی والے سپورٹ کریں گے کیا سمجھ دو کہ پی ایس ایل میں اب کونسی ٹیم جیتی بھی دکھائی دے رہی ہے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں بشاہ سلمی اس پار بھی چمپئن ٹو 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 ٹن گرائے گی انشاءاللہ سبھی جو ہے وہ پی ایس ایل کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں پی ایس ایل کا کراچی میں ہونا خوشی کی بات ہے میں چاہتی ہوں کہ اب پی ایس ایل فائیو کے سارے میچز پاکستان میں ہو اور سپیشلی کراچی میں ہو کیلئے کراچی کے عوام پاگل ہے کرکٹ کے پیچھے بہت اچھا ایک تو ایک میسج پوری دنیا کو جاتا ہے آمن کا پیغام جاتا ہے پوری دنیا کو دشمن ملک نے بہت کوشش کی کہ ہمارا جو میچ ہے یا ہمارا جو پروگرام اس کو خراب کرے لیکن ناکام رہے بہت برا میں چاہ رہا ہے ہم بہت ڈسارڈ ہیں بہت خوشی سے آئے تھے لیکن بہت ڈسارڈ ہیں یہی کہ لڑکیوں کو بھی بہت چھوک ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے کا اور کھیلنے کا تو انہیں روکے نہیں اور بس ہم لوگ آئے ہیں آج خیر ہم لوگ ہار گئے ہیں پھر کوئی بات کی آخر میں تو پاکستان کی چیز ہوئی ہے نا وزیراعظم عمران خان نے وزیراعالہ پنجاب سمیت ارکان سبائی اسمبلی کی تنخواہوں میں بے پناہ اضافے پر افسوس کا اظہار کر دیا اور اس فیصلے کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے گورنر پنجاب کو بل پر دسخت سے روک دیا ہے تفصیلات کے لیے ولی چودھری کی ریپورٹ دیکھتے ہیں کانے پنجاب اسمبلی کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی وزیراعظم عمران خان نے وزیراعالہ پنجاب کو تنخواہوں اور مراہات میں اضافے کا فیصلہ واپس لینے کی ہدایت کر دی وزیراعظم نے ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نامناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں خوشالی آ جانے کے بعد تنخواہوں اور مراہات میں اضافے کا جواز بنتا ہے جب بنیادی انسانی ضروریات فرہم کرنے کے لیے وسائل نہیں تو ایسے اقدامات کا دفاع نہیں کیا جا سکتا ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے تنخواہوں میں اضافے کی سمری روکنے کی ہدایت کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو سمری پر دستخط سے روک دیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو بل دوبارہ ایوان میں لانے کی ہدایت بھی کر دی ہے جبکہ وزیراعظم کو دی گئی لائف ٹائم مراہات کا فیصلہ بھی نظر سانے کی ہدایت کی ہے ولی چودری 24 نیوز اسلام آباد تو وزیراعظم کے جانب سے پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تنخواہیں اور مراہات روکنے کے فیصلے کی جہاں تحسین کی جا رہی ہے وہاں اسے تحریک انصاف کا میڈیا سٹنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے آخر سچ کیا ہے اس بارے میں آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں وزیراعظم نے گورنر کو ہراکین پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں اور مراہات میں اسافے کے بل پر دستخط سے روک دیا ہے وزیراعظم کو لاہور میں جو گھر ملنا تھا اب وہ بھی نہیں ملے گا ویلڈن وزیراعظم ٹوٹر پر کھلاری اور بیشتر لوگ یہی کہہ رہے ہیں مگر کچھ لوگ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ دال میں کچھ کالا ہے اور یہ کہ تحریک انصاف نے میڈیا سٹنٹ کیا ہے کہ پہلے اس نے تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کرایا اور پھر واپس لے لیا تاکہ عوام کی نظروں میں موتبر تھے وزیراعظم کی مبینہ لاعلمی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اور اسمان بزدار مرف وسیع اکرم بلس کے روٹس ہونے پر بھی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کا پل 21 دن کے طویل مرحلے میں مکمل ہوا یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیراعظم کو اس کا علم نہ ہو سکا چلیے اسمان بزدار نے نہ بتایا تو کیا پوری جماعت ہی وزیراعظم کو لاعلم رکھنے پر تل گئی تھی اور اگر ایسا ہے تو کیا ایک لاعلم وزیراعظم ریاستی امور چلانے کا اہل ہے سچ کیا ہے عوام جانتے ہیں نہ اپوزیشن سچ حکمران جماعت کے لوگ ہی جانتے ہیں وگر سوال یہ ہے کہ کیا وہ سچ بھولیں گے اب تمام نظریں اسمان بزدار کے مستقبل پر ہیں کہ ان کے مستقبل کے بارے وزیراعظم کا فیصلہ ہی یہ فیصلہ کرے گا کہ سچ کیا ہے ہر کانے پنجاب اسملی کی تنخواہوں اور مرات میں پہلے اضافہ اور پھر وزیراعظم کا واپس لینا لوگوں نے اسے سیاسی شعبدہ بازی قرار دیا ہے عوام کا اس بارے میں مزید کیا کہنا ہے آپ بھی دیکھئے یہ اچھا قدم کہہ سکتے ہیں اسے کیونکہ پاکستان کے معاشی حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ صوبہ اس بات کا متحمل ہو سکے کہ دو گناہ تین گناہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں ایم پی ایس یا ایم این ایس جو آر ای ڈی یہ ایاش کر رہے ہیں اور ان کے پاس اچھی خاصی ان کے انکمز ہیں تو اگر خدارہ انکم بڑھانی ہے تو ان مزدوروں کی بڑھائیں جن جو لوگ ہینڈ ٹو موٹھ ہیں جن کا گزارہ بہت مشکل ہے پہلے یہ بل جو پاس کروایا ایک دم آیا اسملی میں ایک دم منظور ہو گیا اس وقت عمران خانس اب کہاں تھے ان کے سملے پنجاب میں ہو رہا تھا نا پنجاب اسملی کی جو مراد واپس لینے کا فیصلہ وزیران صاحب نے لیا ہے میرے خیال سے تو یہ پولٹیکل سٹنٹ ہے عوام کو تو ابھی تک کچھ نہیں دیا گیا پہلے یہ مراد دے دیتے ہیں پھر واپس لے لیتے ہیں پھر لے لیتے ہیں یہ ایک سیاسی طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ ہے تو یہ سیاسی سٹنٹ ہے یہ یو ٹرن لے لیا خان صاحب جیسے وہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا اچھا لیڈر بن جاتا ہے اب اس نے تنخواہیں واپس کر کے ایک یو ٹرن لے لیا یہ چپ چپیتے دوبارہ پھر بڑھا دیں گے یہ چیز اگر عوام کے لیے کرتے ہیں کہ مزدوروں کی جو سیلریز ہے اس میں کچھ پلس ماینس کرتے ہیں تب تو ہوتا نا کہ یہ عوام کے لیے اور وزیراعظم عمران خان نے تو اور کھا نے پنجاب اسملی کی تنخواہوں میں اضافہ کا نوٹس لے لیا اور وزیراعلا پنجاب پر برہمی کا اظہار بھی کر دیا لیکن اس بل کو منظور کرانے میں نون لی کے ارکان بھی پیش پیش رہے اب سوال یہ ہے کہ نون لی کے شہباز شریف اس کا نوٹس کب لیں گے اس بل کو منظور کرانے میں نون لی کے ارکان بھی پیش پیش تھے وزیراعظم عمران خان نے تو اس پر نوٹس پھی لیا اور برہمی کا اظہار بھی کر دیا لیکن اس پر شہباز شریف کب نوٹس لیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے 24 نیوز ایک بار پھر بازی لے گیا وزیرا عظم عمران خان کو 24 نیوز کی خبر پر ایکشن لینا پڑ گیا 24 نیوز معاملہ نہ اٹھاتا تو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ خموشی سے حکمرانوں کی جیبوں میں جا چکا ہوتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا 24 نیوز ایک بار پھر بازی لے گیا اور وزیرا عظم عمران خان کو 24 نیوز کی خبر پر ایکشن لینا پڑ گیا 24 نیوز معاملہ نہ اٹھاتا تو عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ خاموشی سے حکمرانوں کی جیبوں میں چلا جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا خبر ہے کہ یو اے ای نے بھی یو ٹرن لے لیا پاکستان کو تین ارب ڈالرز کا تیل ادھار دینے کا اعلان تو کیا لیکن تیل نہیں دیا وزارت خزانہ کے مطابق بیرونی ضروریات پوری کرنے کے لیے متبادل انتظامات کیے جا رہے ہیں یو اے ای سے سالانہ تین اشاریہ دو ارب ڈالر مالیت کا ادھار تیل لینے کے سلسلے میں فروری کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی تھی یو اے ای نے اس سلسلے میں قائم مشتر کا وزارتی کمیشن کی تہشدہ میٹرنگ منصوب کر دی یو اے ای نے بھی یو ٹرن لیا ہے اور ادھار تیل دینے کا جو بادہ کیا گیا تھا وہ بادہ پورا نہیں ہو سکا تین اشاریہ دو ارب ڈالرز کا ادھار تیل پاکستان کو دیا جانا تھا اور ایف بی آر نے بیرون ملک پاکستانیوں کے ڈیرڈ لاکھ اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا دس لاکھ ڈالر مالیت والے آفشور اکاؤنٹس کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا گیا حکام کے مطابق ایک آفشور اکاؤنٹس سے سترہ کروڑ ڈالر کی ریکووری بھی ہوئی اسلام آباد سے وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھئے قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاز فیض اللہ کاموکہ کی زیر صدارت ہوا ایف بی آر نے کمیٹی کو بتایا کہ پانامہ لیکس میں چار سو پچاس سے زائد افراد کے نام تھے جن میں سے دو سو اکانوے افراد کی معلومات ملیں پندرہ کیسز کے خلاف تحقیقات مکمل ہوئیں جبکہ چھ ارب پچاس کروڑ پر وصول ہوئے گزیستہ ہفتے ایک اوہ سیز پاکستانی سے سترہ کروڑ پر ٹیکس ریکوور کیا گیا ایف بی آر حکام نے بتایا کہ ایک لاکھ اٹھاوہ نزار آف شور اکاؤنٹس کی تفصیلات مل گئیں دس لاکھ ڈالر سے زائد کی مالیت کے آف شور بینک اکاؤنٹس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں دوبئی میں پاکستانیوں کی پانسو چھپن پروپرٹیز کا انکشاف ہوا چار سو سے زائد افراد ٹیکس ایمنیسٹی حاصل کر چکے ہیں برطانیہ میں پاکستانیوں کی جائدادوں کی تحقیقات جاری ہیں جبکہ آٹھ ہزار بینامی اکاؤنٹس کا پتہ بھی لگایا گیا چیئرمن ایف بی آر نے کمیٹی کو بتایا کہ فینانس بل میں ایف بی آر کو ان کیسز کی تحقیقات کا اختیار دیا گیا بینامی قوانین ٹیکس وصولی کے لیے نہیں بلکہ منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نافذ کیے چیئرمن ایف بی آر نے کمیٹی کو بتایا کہ ایف بی آر نے علیمہ خان کا کیس نہیں نکالا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا کمیٹی نے ایف بی آر کی تحقیقات پر عدم اتمنان کا اظہار کیا اور متعلقہ اداروں کو طلب کر لیا وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد جبکہ ارکان پارلیمنٹ بھی ایف بی آر کے نشانے پر آ گئے دو سو نون فائلرز ارکان پارلیمنٹ کو نوٹس بھیجنے کا حکم دے دیا گیا اسلام آباد سے وقاس عظیم کی ریپورٹ دیکھئے عام شہری ہو یا ارکان پارلیمنٹ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر نوٹس ملے گا اور کاروائی بھی ہوگی فیڈرل بورڈ آف ریوڈیو نے سب سے پہلے عوامی نمائندوں پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ایف بی آر نے دو سو نون فائلرز ارکان پارلیمنٹ کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ان ارکان نے گوشوالے جمع نہیں کرائے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں میں ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ ارکان پارلیمنٹ نے مقررہ تاریخ تک اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے جس پر انہیں نوٹس بھیج جا رہے ہیں جس میں ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے کی وجوہات کا پوچھا گیا ہے وقاس عظیم 24 نیوز اسلام آباد کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نواز شریف کی صحت پر سیاست کرنے سے باز نہ آئی سابق وزیراعظم نواز شریف کو جیل میں کارڈک یونٹ قائم کر کے علاج دینے کے حکومتی بلند و باغ دعوے کی کلے کھل گئی کوٹ لکپس جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے کارڈک یونٹ قائم کرنے کے دعوے کی اصل حقیقت سامنے آگئی نواز شریف کے اسپتال میں داخل ہو کر آرزہ کلپ کے علاج سے انکار پر صوبائی حکومت کے جانب سے کوٹ لکپس جیل میں ایک ایمبولنس اور ڈاکٹرز سائینات کر کے کارڈک یونٹ کے قیام کا دعویٰ کیا گیا تاہم حکومت کا یہ دعویٰ صرف دعویٰ ہی نکلا انکشاف ہوا ہے کہ جیل میں جن ڈاکٹرز کو آٹھ آٹھ ہنٹے کی شفت میں ڈیوٹی پر معمود کیا جا رہا ہے وہ زیر تربیت پوسٹ گریجوئیٹ ڈاکٹرز ہیں اور کسی بھی ماہر امراض کلپ کو کوٹ لکپس جیل میں ایمبولنس کے ساتھ ڈیوٹی پر معمود ہی نہیں کیا گیا گزرستہ چھے روز کے گران جن ڈاکٹرز کو کوٹ لکپس جیل میں ڈیوٹی پر معمود کیا گیا وہ تمام پی جی ٹرینی ڈاکٹرز ہیں چیئرمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کے تین وزراء پر کل ادم تنظیموں سے رابطوں کا الزام لگا دیا کہتے ہیں کل ادم تنظیموں کے خلاف کارروائی اپوزیشن کا مطالبہ ہے ہمیں حکومت کی نیت پر شک ہے حکومت کو غیر سنجیدہ غیر ذمہ دار وزراء کو ہٹا دینا چاہیے بلاول بھٹو زرداری پہنچے شہید بینظیر بھٹو پارک اور شجرکاری مہم کا افتتاہ کیا اس موقع پر وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نصار کھوڑو سعید غنی اور دیگر بھی موجود تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے جالی اکاؤنٹس کے الزامات کو ایک بار پھر جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ انہیں چیف جسٹس بھی بے گناہ قرار دے چکے ہیں مگر کسی کے کہنے پر کیس میں نام ڈالنا درست نہیں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیف جسٹس کہہ رہا ہے اس ملک کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے کہ میرے بے گناہ ہوں کسی کے کہنے پہ میرا نام اس میں ڈالا گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی کافی جواب ہے ان سواد کیا نیشنل ایکشنل پلان پر بات کرنے والے سب ملک دشمن ہیں جب تک آپ کے کیابنٹ میں تین وزیر ہوں گے جو کہ سب جانتے ہیں کہ انسیدنس ہوئے ہیں یا پرانے ہسٹری ہے ان کا اقلد انتنظیموں کے ساتھ اور ان کو ہٹاتے نہیں ہوں بلاول بھٹو نے وزید کہا کہ معیشت بہتر کرنے پر چیخوں کی بات شرمناک ہے غیر ذمہ دارانہ بیان پر حکومت کو نوٹس لینا چاہیے کیمرمن راہیل احمد اور حسنین جعفری کے ہمراہ آزاد نینڈیو 24 نیوز کراچی اور شیئرمن ویپلز پارٹی بلاول بھٹو نے نئے پاکستان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ میں نئے پاکستان کے بارے میں نہیں جانتا لیکن یہ یقینی طور پر مہنگا پاکستان ہے چیئرمن ویپلز پارٹی بلاول بھٹو کے جانب سے نئے پاکستان کے حوالے سے ایک تنزیہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہتے ہیں کہ وہ نئے پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے لیکن یہ یقینی طور پر مہنگا پاکستان ہے بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا ہے نئے پاکستان کے حوالے سے اور تنزیہ پیغام انہوں نے دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ نئے پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے لیکن یہ یقینی طور پر مہنگا پاکستان ہے یہ پیغام دیا گیا ہے ٹویٹر پر بلاول بھٹو کے جانب سے نئے پاکستان پر انہوں نے تنزیہ بات کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ نئے پاکستان کے بارے میں نہیں جانتے لیکن یہ یقینی طور پر مہنگا پاکستان ہے وزیراعظم نے سیاحت کے فروغ کے لیے آن لائن ویزا پالیسی کا اجرا کر دیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات رکبے میں سویزلینڈ سے دو گناہ زیادہ ہیں اسلام آباد سے عویس قیانی کی ریپورٹ دیکھئے حکومت کا سیاحت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک اور قدم وزیراعظم عمران خان نے آن لائن ویزا پالیسی کے اجرا کا افتاہ کر دیا ابتدائی طور پر پانچ ممالک کے لیے آن لائن ویزا حاصل کرنے کی سہولت ہوگی پائلٹ پراجرٹ کامیاب ہونے کی صورت میں پاکستان آنے کے خواہش مند ایک سو پچھتر ممالک کے شہری کمپیٹر آئیز سسٹم کے ذریعے ویزا اپلائی کر سکیں گے نادرہ نے ویزا اپلائی کرنے والوں کے لیے نیا پورٹر جاری کر دیا درخواست گزار نادرہ کی ویب سائٹ پر آن لائن دستاویزات اور فیز جمع کرا سکیں گے سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن کو بارڈر سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے وزارت داخلہ نے آن لائن ویزا سسٹم کے لیے پالیسی اور دستاویزات کی تفصیل جاری کر دی آن لائن ویزا کے لیے مختلف کیٹرگریز میں وزر ویزا، ٹورس ویزا، بزنس ویزا، ورک ویزا، جنرلیس ویزا اور افیشل یا ڈپلیومیٹک ویزا شامل ہیں سیاہب کے فروہ کے لیے پچاس ممالک کے شہریوں کو ویزا آن آرائیول کی سہولت فرام کی گئی ہے شہر میں ممالک کے شہریوں کو بزنس ویزا جاری کرنے کی تجویز دی گئی ہے اس سہولے سے فائدہ اٹھانے والے 48 گھنڈے قبل الیکٹرانک ٹریول آرثرائزیشن کے لیے درخواست دے سکیں گے مذہبی مقاصد کے لیے ویزا 45 دنوں کے لیے کارامت رہے گا صحافیوں کے لیے جنرلس ویزا پراسس میں بھی تبدیلی کی گئی ہے صحافیوں کے لیے تین شہروں تک اپنی عمد و رفت محدود رکھنے کی پبندی بھی اٹھا لی گئی ہے غیر ملکی سیاہ اب ازاد کشمیر گلگل بلتستان اور اوپن کنٹون میٹس کے ایریاز میں بھی چاہ سکیں گے اب ایس کیانی 24 نیز اسلامباد پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 815 حادثات رونما ہوئے رسکی حکام کے مطابق ان حادثات میں 13 افراد جانبھک اور 920 افراد زخنے ہوئے لاہور 217 ٹریفک حادثات کے ساتھ سرے فیرس رہا جبکہ فیصلباد میں 81 بلتان میں 55 ٹریفک حادثات ہوئے پنجاب بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 815 حادثات کے واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں 13 افراد جانبھک اور 920 افراد زخمے ہوئے اسلامباد میں منقد ہونے والے بزنس سمیٹ میں 25 ممالک سے تعلق رکھنے والے 60 سے زائد مندوبین نے شرکت کی اور پاکستان میں سرمایہ کاری پر دلچسپی ظاہر کی اسی بارے میں بلال ورک کے ریپورٹ دیکھئے اسلامباد میں منقد ہونے والی بزنس سمیٹ کا آخری دن سمیٹ پر وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال اور پارلیمانی سیکٹری اندلیب عباس نے حکومت کی نمائندگی کی انوائیمنٹ بنائیں تاکہ ہمارے لوگ ہمارے ساتھ پارٹنرز بنیں وینڈرز ہوں یا انڈسٹریلز ہوں ساتھ مل کے ہم اپنی پروڈکشنز کو بہتر بھی بنا سکیں اس موقع پر پارلیمانی سیکٹری اندلیب عباس نے کہا کہ ہماری سردوں پر خطرے کے باوجود ساٹھ غیر ملکی سرمایہ کار کانفرنس میں شریک ہیں پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ ساری دنیا نے اپریشیٹ کیا ہے اور پاکستان کو حالات کے باوجود سب نے کہا ہے کہ ہم آکے سپورٹ کریں گے سب آئے ہیں اس لیے پاکستان میں اب انویسمنٹ بھی آ رہی ہے پاکستان کے اوپر ٹرس بھی آ رہا ہے سمٹ میں شریک پچیس مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ساٹھ سے زائد مندوبین نے پاکستان کی موجودہ صورتحال پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی کیمرمین اسماعیل مغل کے ساتھ بلال ورک ٹونٹی فور نیوز اسلام آباد اور مختلف پیش آنے والے حادثات کی بات کرتے ہیں جن میں کئی زندگیوں کے چراخ گل ہو گئے ام دشمنوں کی کاروائی میں بھی دھرتی لہو لہو ہو گئی مزید اس رپورٹ میں جانئے خوفناک حادثے میں پانچ جانے موت کے موں میں چلی گئیں جیرہ غازی خان میں ٹریکٹر ٹوالی الٹنے سے پانچ افراد جانبہک اور سترہ زخمی ہو گئے زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں ام دشمنوں پر کابو نہ پایا جا سکا پنچگور میں دھماکے میں دو افراد جانبہک اور متعدد زخمی ہو گئے دھماکہ خصمواد موٹر سائیکل پر نصب تھا دہشتگرد کارروائی میں سات گاڑیاں تباہ ہو گئیں افسوسناک واقعے میں تین جانیں چلی گئیں ہب ڈیم سے کھراجی کو سپلائے کی جانے والی ہب کینال میں ڈوب کر تین افراد جانبہک ہو گئے ایدھی فاؤنڈیشن نے ڈوبنے والے تین افراد کی لاشیں نکال کر ورسا کے حوالے کر دی ایک اور غلطی ایک اور جان نکل گئی دیرہ غازی خان میں سرکاری ٹیچنگ ہسپتال میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے مریض چل بسا آمیر کو سینے میں تکلیف کے باعث لائے گیا نرس نے جیسے ہی انجیکشن لگایا مریض انتقال کر گیا متوفی نابینہ اور ایک بچے کا باپ تھا واقعے کے خلاف ورسا نے شدید احتجاج کیا پارکنگ ٹوکن پر جھگڑے نے معصوم کی جان نگلی بورے والا کے ٹی ایچ کی اسپتال میں خاتون اپنے بچے کی دوا لینے گئی پارکنگ کا ٹکٹ نہ لینے پر بحث و تقرار اور ہاتھا پائے تک بات جا پہنچی جھگڑے کے دوران نومولود زمین پر گر کر جامحق ہو گیا واقعے کے خلاف مشتل ورسا اور شہریوں نے ملتان روڈ بلوک کر کے احتجاج شروع کر دیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے قتل کیس کے ملزم کی سات سال سے جاری بوری زمانت مسترد کر دی زمانت مسترد ہوتے ہی ملزم اشاد علی شاہ سپریم کورٹ سے پولس کو چکمہ دے کر بہ آسانی پرار ہو گیا اور اب بات کریں گے بریکزٹ کی برطانیہ انتیس مارچ کو یورپی یونین سے الگ نہیں ہو رہا برطانوی پارلیمٹ نے فیصلہ سنا دیا بریکزٹ میں تاخیر کے لیے آٹیکل پچاس میں توسی کی منصوری دے دی گئی آٹیکل پچاس میں توسی کے حق میں چار سو بارہ اور مخالفت میں دو سو دو ووٹ پڑے بریکزٹ پر دوسری بار ریفرینڈم کرانے کی ترمیم مسترد کر دی گئی برطانوی دارالعوام میں ترمیم پچاسی کے مقابلے میں تین سو چونتیس ووٹوں سے مسترد ہو گئی امریکہ میں توفانی ہواوں اور برفانی توفان میں زندگی مفلوج کر کے رکھتی پچھتر میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں نے گھروں کی چھتے اڑا دی چھوٹے تیارے بھی الٹا دیئے ارکن ریاست ٹیکسس میں توفانی جھکڑوں نے مختلف شہروں میں نظام زندگی ترہم برہم کر دیا پچھتر میل فی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں پول اکھڑ گئے اور ٹرافکی روانی بری طرح متاثر ہوئی جبکہ ائرپورٹ پر کھڑے چھوٹے تیارے الٹ گئے توفانی ہوا کے باعث اکثر علاقے اندھیروں میں ڈھوپ گئے توفانی ہواوں کے باعث اکثر علاقے اندھیروں میں ڈھوپ گئے جس کے بعد ایمیجنسی نافذ کرتی گئی کولوروڈو سمیت امریکہ کی متعدد وستی ریاستیں برفانی توفان کی لپیٹ میں آ گئی سینکڑوں پروازے منصوب کئی علاقوں میں دو دو پھٹ تک برف سے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے امریکہ کی وستی ریاستیں برفانی توفان کی ضد میں آنے سے کولوروڈو میں بوم سائکلون کی بچہ سے پروازے منصوب کرنا پڑی سرکاری دفاتے سکول اور کاروبار بند ہو گئے درجنوں گاڑیاں برفانی توفان میں پھرس گئیں ناشنل ویڈر سروس نے کولوروڈو وائیو میں نبراسکا اور ڈیکوٹا میں ورننگ جاری کرتے ہوئے لوگوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی اپیر کی مہکمہ موسمیات میں نیو میکسکو، ٹیکسس، اوگلہوما اور کینزس میں ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایت چلنے کی پیش کوئی کرٹا لی ہے آگے بڑے راب کے بتائیں کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی مرید کے کیمپس میں داکٹر مسود گوندل کی زیر صدارہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں داکٹرز کی کسیر تعداد نے شرکت کی تقریب کے اختتام پر پروفیسر داکٹر مسود گوندل نے ڈاکٹرز کے ہمراہ کیمپس میں سینکنو پودے لگائے انہوں نے اس موقع پر پیغام دیا کہ پودے لگا کر پاکستان کو سرسبز بنانا ہے اور انسانوں کو بچانا ہے مزید خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز جلدی کریں ڈھول کی شروع ہونے والی ہے پس تین منٹ ویٹ دے سلکی سموز کن اب صرف تین منٹ میں اسی لئے 9 out of 10 منٹ پر پر ویٹ اس ویڈنگ سیزن رہے ہمیشہ رید with ویٹ just ویٹ دکان چلا نا یعنی کے دماغ آؤٹ سب چیز میں ٹینشن سوائے میرے بینک کے اسی لئے بینک اللہ بیب کرنٹ پلس اکاؤنٹ کھولا نہ جیک بک کا خرچہ نہ پی آرڈر کا ایٹی ایم کارڈ انٹرنیٹ اور آن لائن بینکنگ بلکل فری اور تو اور کم سے کم بیلنس کی کوئی شرط نہیں پھر پاکستان بھر میں برانچز کا وسی نیٹ ورک خرچہ کم سہولت زیادہ بینک اللہ بیب رشتہ بھروسے کا مدینہ منورہ کے اسلامک یونیورسٹی میں آٹھوان بیندل اقوامی کلچرل فیسٹیول جاری ہے جس میں پاکستان سمیت اسی ممالکے پانچ سو طلبہ شریک ہیں مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی جانب سے آٹھوان عالمی کلچرل فیسٹیول منقد ہوا جس میں اسی کے قریب ممالک کے طلبہ نے اسٹالز لگائے طلبہ نے اپنی تحضیب و ثقافت کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا فیسٹیول میں ملک کا تعروف اس کی تاریخ مسلمانوں کا تناسک تعمیر و ترقی کی رفتار اور تاریخی مقامات اور سیاحتی مقامات کے موڈلز سجائے گئے فیسٹیول میں شاعری تقریری مقابلے روایتی کھانوں کے مقابلے اور بچوں کے ذہنی آزمائش کے پروگرامز بھی ترتیب دیے گئے ہیں پاکستانی سٹال کے انچارج وقار احمد سندھی نے پاکستانی سوپوں کی سخافت اور پاچ سعودی تعلقات پر روشنی ڈالی کلچرل فیسٹیول میں روزانہ سیکڑو اپراہ شرکت کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ثقافتی رنگوں سے محضوظ ہوتے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے پاکستانی سٹال کو پہلی پوزیشن ملتی رہی ہے اس سال پہلے نمبر پر آنے والے سٹال کے طلبہ کو کار اور دیگر انعامات دیے جائیں گے اور خبر ہے کہ جنیوہ میں کشمیریوں کے حق کے لیے مہم شروع ہو گئی جنیوہ میں ٹرینوں پر پوسٹرز بھی چپکائے گئے ہیں ان پوسٹرز میں کشمیریوں کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف نارے بھی درج ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں بھیکاری عام شہریوں سے زیادہ امیر نکلے بھیکاری کا روب دھار کر بھیکاریوں کے ساتھ دو ماہ گزارنے والے کیپٹن سٹیفرڈ نے انکشاف کیا کہ ایک بھیکاری کی مہانہ آمدنی چھے پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے سٹیفرڈ برطانوی بری فوج میں کیپٹن ہیں خفیہ مہم پر دو ماہ تک بھیکاری بن کر سڑکوں پر بھیکاریوں کے حمراہ رہے سٹیفرڈ نے اپنی مہم کے دوران لندن، مانچسٹر اور گلاس